چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اب اس وچ مارکٹ پر ایک بار نظر ڈال لیں آج بازار پوری طرح سے ایک رینج میں ہے اور کسی طرح کی کوئی خاص جلدبازی یا پھر یہ کہیں کہ بازار کو ایسا کچھ دکھی نہیں رہا کہ جس کے بسنس پر وہ اپنے ڈائریکشن لے مارکٹ کلیولیس ہے ڈائریکشن لیس ہے اور لیولیس بھی ہے وہ لیولیس ورڈ اس لیم استعمال کر رہے ہیں کیونکہ اگر آپ 81 سے 82 دو دیکھیں یہاں پہ آکے کہیں بھی ٹک نہیں رہا یہ لیولز کو چھوڑ رہا ہے لیولز کو ہولڈ نہیں کر رہا نہ ہی اس کے اوپر کلوزنگ دے رہا ہے تو یہی ایک چندہ کی بات ہے مارکٹ کی آج دن بھر کا بہیوئر دیکھیں صبح ہم نے آپ سے کہا تھا کہ یہ سو انکوں کی رینج ہوگی آج سو انکوں کی ہی سیمیت رینج دیکھنے کو مل رہی ہے کل ملا کے مارکٹ شاید اسی طرح سے تھکا ہوا ابھی چل سکتا ہے کیونکہ ڈیریویٹیو کا ڈاٹا بھی یہی کہتا ہے کہ مارکٹ کے اندر کچھ خاص بڑا بدلہ ہوتے ہوئے ابھی تو نہیں دیکھ رہا ہے آج سو انکوں کی پوری طرح سے رینج ہے یہ پہلا پوائنٹ جو ہم کو بزار میں سمجھ میں آیا شاید یہ رینج آگے بھی کانٹینی ہو جائے گی دوسرے لیول کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو نفٹی کی آج کی کلوزنگ ایک کیا سی سو اسی سے بیا سی سو بیچ کی بیچ میں ہونی چاہیے یہ کنوکشن کو صرف ہولڈ کرنے کے لیے ہے بڑی تیزی کے لیے نہیں ہے کہ ہاں ہم برے نہیں ہوں گے ہم آج کی کلوزنگ کو ٹھیک سمجھ کے چل رہے ہیں یہ دوسرا پوائنٹ تیسرا پوائنٹ اگر آپ دیکھیں تو تیرا سی سو کی کال میں بھی رائٹنگ ہونا شروع ہو گیا ہے بیکوالی ہونا شروع ہو گیا ہے اس کا مطلب ٹریڈرز من نہیں بنا پا رہے ہیں ابھی اور تیزی کھیلنے کا یہ تیرا سی سو کی کال سے ساف ساف پتہ لگ رہا ہے کہ بزار پوری طرح سے دائرے میں رہے گا چوتھا پوائنٹ آئی ٹی اور آٹو کو چھوڑ سبھی سیکٹر انڈیکس لال نشان میں ہے تو پارٹیسپیشن کی پوری پوری کمی ہے اور گلوبل مارکٹ اور ایف آئیس کے ڈاٹا ہم کو دیکھنے ہوگے جب ہم سومبار کو آئیں گے اوپننگ اور بزار کے دیشہ وہی ٹیک کریں گے تین مہمان ہمارے ساتھ اب موجود ہیں دیکھیں دیپالی میں تو رائے نہیں دوں گا کہ نفٹی میں ان ستروں کوئی پوزیشن بنانی چاہیے جیسے رہے سے ٹیمپی نے بھی بتایا ہے ابھی نفٹی کافی کنفیوز ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیٹ اگر آپ دیکھیں دیپالی آج کے سطر میں کافی دیر نفٹی 8150 کے نیچے ہی ٹریڈ ہو رہا ہے اور ابھی نیچے سے ریکاوری دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم 8150 کے اوپر کلوزنگ لینے میں سکشم ہو جائے میرا ایسا ماننا ہے کہ نفٹی میں بائی سیٹ کی پوزیشن تب ہی بنانی چاہیے جب اوپر میں 8200 کے سطر ہم ڈیسائسیبلی ٹوٹتے ہوئے دیکھیں نہیں تو ایلس اگر نفٹی انہی سطر اوپر 8150 کے نیچے کلوزنگ لیتا ہے تو خطرے کے بادل نفٹی کے لیے ویسے ہی منڈ رہا رہے ہیں 80-200 کے اوپر نکلے تب ہی long سیٹ میں جانا چاہیے بازار کے اندر آپ اگر آپ انڈیکس کو ٹریڈ کرنے والے انسٹیٹویشنل ہیں یا پھر ریٹیلر ہیں آپ کو پچھلے چار دن میں شاید سو پوائنٹ بھی نہیں ملے ہوں گے اگر آپ اوپننگ اور کلوزنگ کے گین کو یا پھر گیپ آپ کو چھوڑ دیں تو یہی ایک پرابلم ہے جو انڈیکس کو ٹریڈ کرتے ہیں وہ ایونٹ بیس ٹریڈنگ کرتے ہیں ان کے پاس ایونٹس نہیں ہیں آر بی آئی فیڈ دونوں جا چکے ہیں لیکن بازار کو ایک دشاہین چھوڑ کے گئے ہیں ہاں تھامیٹک جو مومنٹ آ رہا ہے وہ ضرور ہے اس لئے سٹاک سپیسیفک کی سبھی بات کریں گے کہ ہاں یہاں پہ ہم کو بہت سٹاک سپیسیفک ہو جانا چاہیے شاید یہی ایسا ہو رہا ہے کیونکہ اگر میں ایک انڈیکس ٹریڈر ہوں تو میں نے اس ہفتے میں کچھ نہیں پایا لیکن ہاں میں بالکل تھامیٹک ٹریڈر ہوں بہت پرٹیکولر سیکٹر کو چن رہا ہوں اسے پیسہ لگا رہا ہوں تو شاید کہیں پہ پا بھی رہا ہوں کہیں پہ کھو بھی رہا ہوں وہاں پہ مومنٹم ہے یہ سیکٹر اور کونسا چلنے والا ہے کوئی تھیم بیس سیکٹر آپ کو لگتا بھی اور چلنے والا ہے میرے زب سے ابھی فیلائل it is possible that the upstream oil companies جیسے ONGC ہو چنائی پیٹرو ہو یہاں پر ہو سکتا ہے تھوڑا مومنٹ ہو جیسے ایکسپیکٹیشن ہے کہ crude oil in the next couple of months 60 ڈالرز تک بھی جا سکتا ہے اس حساب سے یہ کمپنیز کو تھوڑا بینیفٹ ہوگا جی in fact ایک اور مہمان اب ہمارے ساتھ ہیں Mr. Neelish Shethi Mr. Shethi good afternoon welcome to Zee Business ایک کوئی کومنٹ آپ کا بھی لینا چاہیں گے مارکٹ پر ابھی اگلے پندرہ بیس دنوں میں تو کوئی کیوں مارکٹ کے لیے نظر آنگی رہا ہے نہ تو گلوبل فرنٹ پر اور نہ ہی ڈومیسٹک فرنٹ پر ایسے میں جو اگلی ٹریگرز ہیں وہ ارننگز یا پھر بجٹ ہی ہوگا یا پھر کوئی اور ٹریگر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی تو لوگ ارننگز کی طرف ہی زیادہ دھیان سے دیکھیں گے کیونکہ یہ دیمانٹائزیشن کے پہلے ایکسپیکٹیشن تھا کہ Q3 اور Q4 میں ارننگز بہت جور سے پک اپ ہوں گے بہت وہ اب نہیں ہونے والا ہے اب گرنے ہی والا ہے ارننگز تو کتنا گرے گا یہ سب کی نظر ہے اس پہ دو کیمپ ہے اس میں ایک جو کہتا ہے کہ اتنا شاید نہ گرے ڈیمانڈ اتنا نہیں گرہا ہے اور دوسرا جو کیمپ ہے وہ بہت جور سے گرے گا تو یہ جو بیچ میں لوگ میں confusion ہے اس کے بجائے سے پیپل آر ویٹیگ ان ووچنگ ہمارا ماننا ہے کہ ڈیمانڈ کافی جور سے گر سکتا ہے کیونکہ ابھی بھی ہمارے چینل چیکس بتا رہے ایک مہینے کے بعد بھی ٹیر 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 ٹاؤنز میں آپ جائیں گے تو بزنسز ڈاؤن ففٹی پرسنٹ تو ہمارا اٹھلیس ایسا ماننا ہے کہ اگلے دو کورٹر کے نمبر کافی خراب آئیں گے اور اس کا ایمپیکٹ یہ ہے کہ ابھی کنجیورٹ ڈیمانڈ کا کوئی آن آف سوچ نہیں ہے ایک بار جب کنجیورٹ ڈیمانڈ گرتا ہے اس کو ریوائیب کرنے کے لیے کافی ٹائم لگتا ہے تو نلیش آپ کی اگر میں بات کو آگے رکھوں آپ کی بات کو میں آگے رکھوں تو آٹو اور ایف ایم سی جی میں کچھ ایک پرٹیکولر شیئر کو شاٹ کر سکتے ہیں کہ ہم کیونکہ یہ سیدھا ڈیمانڈ سے ہی جڑے ہوئے ہیں اور یہی ایک میجر کمپوننٹ ہے سوسائیٹی کے ڈیمانڈ ریفلیکٹ کرتا ہے آٹو اور ایف ایف ایم سی جی اس میں سے کسی شیئر کو شاٹ کر سکتے ہیں مجھے شاٹ کا پتہ نہیں کیونکہ یہ سٹاک گر چکے ہیں آپ کے جو ٹیکنیکل آنے سے وہ شاید زیادہ بتا رہیں گے نیر درم میں شاٹ کر سکتے ہیں ایک ایک سیلز خراب رہے گی اور ایک سیلز خراب ہو سکتے ہیں کیونکہ سیلز کے نومبر کے آنکڑے تو ہم نے دیکھ لئے ہیں اب جو آنکڑے آنے والے اور ڈیسمبر کے آئیں گے آٹو کے یہ بہت ایمپورٹنڈ ہوں گے کیونکہ اس سے پہلے تک کئی انیلسٹ یہ کہہ رہے تھے کہ جو نومبر کے سیلز کے آنکڑے آئیں آٹو کے وہ تو انونٹری پائل اپ تھا اس کے ساتھ ڈیلیوزن تھا وہ ریال ٹرم میں جو آنکڑے آئیں گے وہ ڈیسمبر کے ہی ہوں گے تو اس پہ جڑا فوکس ہو جانا چاہیے ہم کو لیکن آج کے سیشن کے انڈیکس کے موورز دیکھیں جو سٹوکس موف کر رہے ہیں اس میں ایک ٹارٹا موٹرز ہے ابھی ڈیمپی بات کر بھی رہے تھے آٹو سیلز نمبرز کی آج حالاکہ ایک مکس پاکٹ رہا یہ پورا ہی آٹو سپیس بج آج آٹو جیسے سٹوکس لال نشان میں ہیں ٹارٹا موٹرز ٹارٹا موٹرز ڈیویر کل کمزور ہوئے تھے لیکن آج جب آپس پول بیک لیا ہے آئیشن موٹرز میں بائنگ ہے ڈیرھ پرسنٹ اوپر یہ ٹریٹ کر رہا ہے اور ساتھ ہی انفوسز ایک سٹوک جو کی اب ایک ہزار کے اوپر ٹریٹ کر رہا ہے سوائیت پرسنٹ کے بڑھت دیکھی گئی ہے سپلا پارگرد ایچویلی کچھ اور پرفرمز ہیں لیکن راکیش ان میں سے ایک تو سپیسلی ٹارٹا موٹرز اور دوسرا انفوسز ان دونوں پر لانگ ٹریڈرز کو بھی کیا کرنا چاہیے جنہوں نے پوزیشنز بنائی ہوئی ہیں دیپالی اگر آپ سپیسیفکلی انفوسز کی بات کریں تو یہاں پہ روجہان پوزیٹیو ہے اور جس طریقے سے سٹوک کا ٹیکنیکل سٹرکچر ہے سٹوک نے ایک اچھی ریلی دکھائی ریلی کے بعد کریکشن اور آج ایک خراب بزار کے اندر سٹوک ایک پوزیٹیو کروس آور اور مومنٹم انڈکیٹرز دکھا رہا ہے شورٹ ٹرم ٹریڈرز 990 کا سٹوپ لوس لگانا چاہیے اور دیپالی مجھے لگتا ہے اوپر میں سٹوک کے اندر ایک ہزار بیس ایک ہزار بائیس کے لکشے انفوسز میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور ٹٹا موٹرز بھی آج کے سطر میں سپرائزنگلی ایک پوزیٹیو کروس آور اور مومنٹم انڈکیٹرز دکھا رہا ہے شورٹ ٹرم چارٹس میں 463 کے اراؤنڈ سٹوک نے ایک ڈبل بوٹم لگایا ہے اور ٹیکنیکلی دیپالی سٹوک ایک بریک آؤٹ کی کاغار پر ہے ایک بار یہ سٹوک ڈیسائسیبلی 475 کے اوپر اگر سسٹین کرتا ہے نکل کے تو کافی بڑا بریک آؤٹ ہوگا اور اس بریک آؤٹ کے شورٹ ٹرم ٹارگیٹس لگ بخ 489 کے بیٹھتے ہیں شاید ایک چیز ہم کو تو سمجھ میں نہیں آرہی شاید آپ کو سمجھ میں آئے وہ یہ ہے کہ جویلری کمپنیز کو لے کر کیا ٹریڈ ہم کو رکھنا چاہیے کیا سوچ رکھنی چاہیے پہلا ایک حصہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ساتھ تاریخ کا جہاں ہم نے گولڈ کا ڈاٹا دیکھا جو انہوں نے بیچا وہ ایک کلو بھی نہیں بیچا تھا آٹھ تاریخ کے بعد یہ بارہ بجے تک کا ڈاٹا ایک کمپنیز کو آپ کو سامنے ایک زمپل کے طور پر رکھ رہا ہوں اور انہوں نے 45 کلو سونا بیچ دیا اس کمپنیز نے بیچا اس پٹیکولر میں اور ایسا نہیں کہ گولڈ کی بائنگ ہوئی نہیں ہے یہ نوڈ بندی کا اثر جویلری کمپنیز پر بھی ہونا چاہیے لیکن جو ایک وینڈ فول گین آیا کرنسی سے آپ نے گولڈ میں کنورٹ کیا یہ اس بار کے کوارٹری نمبرز پر پوری طرح سے ریفلیکٹ ہوگا یہی وجہ ہے کہ جویلری کمپنیز ٹوٹ نہیں رہی یا پھر کچھ اور بھی آپ نوٹس کر رہے ہیں ان کمپنیز میں یہ آپ کے بعد اگرم صحیح ہے لیکن اس حساب سے اگر مجھے یہ اس پیس میں انٹری کرنا ہے بیسٹ آن دے ایکسپیکٹیشن کہ ایمپورٹ ڈیوٹی گھٹائے گی مطلب گورنمنٹ گولڈ پہ ایمپورٹ ڈیوٹی گھٹا دیں گے انڈ it will be more easily available تو میں ٹائٹ ان کے اوپر زیادہ دھیان دوں گی ای تینک وہاں پر ریونیوز بھی ہو سکتا ہے کہ وہ in the medium to longer term پھر سے پکپ کر لے بکاوز ان کا بیس بھی تھوڑا لو ہی تھا change of ان کا تھوڑے the way they were marketing تو اس حساب سے ٹائٹ ان میرے حساب سے کافی consolidate بھی ہو چکا ہے in the last one year تو for a medium to longer term investor i think وہ better entry رہے گا rather than the other companies in the sector جی اس بھی جگہ باف بائیوکورنس انجین دونوں trades کو دیکھ لیتے ہیں یہ derivatives میں بھی active رہا ہے especially بائیوکورنس جو کہ اب دن کے اوپریز تر اوپر آ چکا ہے 5% کام ہو 9.85 لیوپن ہو سپلا ہو یا پھر سن فارما ہی کیوں نہ ہو وہی چھوٹے stocks کی اور سے اپنے کافی سٹرانگ ریٹنز آتے ہوئے دیکھیں کچھ نیمز اگر میں لوں تو جی بھی chemicals ان میں سے ایک ہوا jubilant life ہوا suven life sciences ہوا ابھی آپ کیسے پلیز ہیں پورے ہی فارما سپیس میں نہیں ریگولیشنز تف ہوں گے اس پیس میں یہ سچا ہی ہے یہ صرف فارما سیکٹر کے لئے نہیں کوئی بھی سیکٹر میں چلے جائے وہاں پہ regulatory actions تف ور تف ہو جائیں گے صرف وہ کمپنی جو invest کرتے ہیں manufacturing facilities میں best of class manufacturing facility لگائیں گے they will come out of this mess تو آپ کو ایسے management select کرنے پڑیں جن کو جو آپ کو لگتے ہے کہ invest کریں گے اپنے facilities میں and they will continue to invest and keep best of class manufacturing facilities valuations ابھی اچھے ہے کافی correction آ چکی ہے اس پیس میں تو invest کرنے کے لیے long term بہت اچھا opportunity but آپ کو کافی selective ہو پڑے گا مجھے ایسے رکھتا ہے آپ larger names میں رہیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ small cap mid cap میں ان کا problem ہے ایک بہت بڑا chunk of business impact ہو جاتا ہے تو اب larger names quality name میں فوکس کیجئے ویالویویشن ابھی کافی اچھے long term کے لئے کیونکہ نوٹ بندی ہوئی ہے تو نوٹ بندی کو لے لگاتار خبر ابھی بھی جاری ہے آپ سپریم کوٹ کے میں پرانے نوٹوں کی میاد بڑھائی جائے جو ریایت ہے اس کو بڑھائی جائے سپریم کوٹ نے اس کو منع کر دیا اور یہ معاملہ سردھان پیٹ کو سوپ دیا گیا ہے تو میاد نہیں بڑھ رہی ہے پرانے نوٹوں کو لے سپریم کوٹ نے کلیر کر دیا آج اس معاملے کے سنوائی ہو رہی تھی کیونکہ کیونکہ ایکانومی کے بات کی طرف آگے بڑھ رہے تو کئی ایسے شیئر تھے جو کیش لیس بینیفیٹ کے طور پر آگے سامنے نکل کے آئے اس میں بارٹرونکس تھا ٹیرا سافٹ تھے تھا اور پینو تھا اور اس کے لیسے اور سٹاکس جو مضبوط تھے شاینا ابھی بھی ان کے ویلیویشن میں آپ کو لگتا ہے کہ جسٹیفیگیشن نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ ایسی کرنسی پانسور ہزار ہو سکتا ہے دس گنا بھی چلی جائے company آہ 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 آگری ویت یو اور اس ہساپ سے جو ڈائریک بینیفیشریز ہوں گے آہ فور دیجیت لیزیشن in the next six months one year two years وہ کمپییز چل چکے ہیں لیکن ابھی بھی ٹھیک لگتے ہیں بیس اون جیسے improvement in demand جیسے RS software ہے ان کا جو platform انہوں نے product develop کیا ہے اس hesap سے more banks will be able to adopt it cooperative banks will be able to hopefully adopt it and ان کا product کا سیلز زیادہ ہوگا وکرانگی is another one where of course ATMs to ابھی large of them are closed وہ alag بات ہے but I think over a period of time as normalization comes in to وہ an vikran ji jis stock bhi benefit kar pa ghi so I think selectively آپ dek sakte ho to enter into the sector considering the change joh ho ra poora indian economy mein and it will take time but I think over a next 3 years 4 years 5 years agar koi achi company ke product ho to water chal sat there